سپریم کورٹ کی جانب سے پاکستان تحریکن انصاف پی ٹی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن کو کالا دم قرار دیے جانے کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان کی جماعت اپنے انتخابی نشان بلے سے محروم ہو گئی ہے جس کے بائیس سابق حکمرہ جماعت کے انتخابات میں حصہ لینے والی امیدواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس اب کوئی ایک انتخابی نشان نہیں بلکہ سیکروں انتخابی نشان ہیں اور اس پس منظر میں ووٹنگ کے روز اس جماعت کے ووٹرز کو نہ صرف اپنے پسندیدہ امیدواروں کے نام یاد رکھنے ہوں گے بلکہ ان کے انتخابی نشان کو بھی ذہن نشین کرنا ہوگا یاد رہے کہ سپرین کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیے جانے کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بریسٹر گوہر نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار ازاد حیثیت میں الیکشن لڑیں گے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے امیدواروں کی نئی لسٹ بنائیں گے اور مہین چلائیں گے ہم اپنے امیدواروں کو انتخابی نشانات کے ساتھ سامنے لائیں گے انتخابی نشان اور پی ٹی آئی امیدوار کی کشمکشام انتخابات سے صرف چند ہفتوں قبل انتخابی نشان بلے کے چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما اور امیدوار اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ اپنے ووٹرز کو کیسے بتائیں کہ وہ عمران خان کی جماعت کے ہی اصل امیدوار ہیں مرک بھر میں پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے امیدوار عدالتوں سے رابطہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں بلے سے ملتا جالتا ان کی پسند کا کوئی انتخابی نشان مل سکے بلوچستان کے دارور حکومت کوئیتا میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کی ایک بڑی تعداد کو وکیت بطور انتخابی نشان الارٹ کیا گیا ہے بلوچستان میں پی ٹی آئی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری عالم خان کاکر نے بتایا کہ انہوں نے ان اتن خبی نشانات کے لیے درخواستیں دیں جو کہ بلے سے مشابہت رکھتے ہوں یا ان کا کرکٹ سے کوئی تعلق بنتا ہو انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وقت کم تھا اس لیے وکیٹ کے علاوہ بلے سے جالی دیگر نشانات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا پی ٹی آئی اپنے امیدواروں کے بارے میں لوگوں کو کیسے بتائے گی بلے کا انتخابی نشان چھن جانے کے بعد پی ٹی آئی نے اپنے ووٹرز کو اپنے امیدواروں کی پہچان بتانے کے لیے نئی حکمت عملی بنائی ہے پی ٹی آئی امیدواروں نے اپنے انتخابی نشانات کو پارٹی پرچم کے رنگ میں رنگ دیا ہے مثال کے طور پر کہیں چارپائی سبز اور ساروخ رنگ میں آویزہ کی گئی ہے تو کہیں چینک اور بینگن ان دو رنگوں میں نظر آ رہے ہیں اس نئی حکمت عملی کو اپنانے کے باوجود پی ٹی آئی کے امیدوار مشکلات کا شکار ہے پی ٹی آئی کے رپوش رہنما آتف خان نے نامعلوم مقام سے بی بی سی کو بتایا کہ مجھے قومی اسمبلی کے انتخاب کے لیے درانتی کا نشان ملا ہے اور میرے ہی حلقے میں صوبائی اسمبلی کے ایک اور امیدوار جو ہمارے امیدوار کا مخالف ہے اسے بھی درانتی کا نشان ہی دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ دہی علاقوں میں بیشتر افراد پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ بیلٹ پیپر پر امیدوار کا نام نہیں پڑھ سکتے پاتف خان نے تسلیم کیا کہ ایک انتخابی نشانہ ہونے کے سبب ووٹرز کو بلخصوص دہی علاقوں میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پہچاننے میں مشکلات پیش آئیں گی بیلٹ پیپر تو رنگین نہیں ہوتے اور پولنگ سٹیشن میں وائٹ اور بلیک بیلٹ پیپر ہوتا ہے اس لیے ووٹرز کو سمجھانا ہوگا کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے پاتف خان نے مزید بتایا کہ ووٹرز کی آسانی کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے ایک فہرست جاری کی جائے گی جس میں تمام امیدواروں کے نام اور ان کے انتخابی نشان درج ہوں گے ایسے انتخابی نشان دیے گئے جن پر مزاک آڑا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ایک اور رہنما اور خبر پختونخہ حکومت میں سابق وزیر تیمور سلیم جھگرا نے بی بی سی کو بتایا کہ ہمارے امیدواروں کو ایسے انتخابی نشانات بھی دیے گئے ہیں جن کا مزاک آڑا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی حلقے میں ہمنام امیدوار بھی موجود ہیں جس سے ابحام پیدا ہوگا بعض حلقوں میں ایک جیسے نشانات دو امیدواروں کو الات کیے گئے ہیں جیسے کہ ایک کو گٹار اور دوسری کو وائلن دیا گیا ہے یہ دونوں نشانات دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں تو یہاں سوال یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن کس بنیاد پر ازاد امیدواروں کو انتخابی نشان الات کرتا ہے انتخابی نشان کیسے الات کیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن اف پاکستان کے سابق سیکریٹری کنور دلشاد نے بی بی سی کو بتایا کہ انتخابی نشان ہر حلقے میں الات کرنا ریٹرننگ آفیسر کا ثواب دیدی اختیار ہے تاہم ازاد حیثیت سے انتخاب لڑنے والے امیدوار اپنی پسند کا نشان حاصل کرنے کیلئے درخواست بھی دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے جو انتخابی نشان بچاتے ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر ازاد امیدواروں کو الات کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ازاد امیدوار اپنی پسند کے انتخابی نشان کے لئے درخواست دے سکتے ہیں اور اگر وہ نشان پہلے سے کسی امیدوار کو الات نہیں ہوا ہوگا تو ریٹرننگ آفیسرز وہ نشان امیدوار کی درخواست پر عموماً الات کر دیتے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے انتخابی نشان بلوی سے محرومی کا پس منظر گزشتہ برس بائیس دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالا دم قرار دے کر انتخابی نشان بلا واپس لے لیا تھا اس کے بعد 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لینے کا فیصلہ مرتل کر دیا تھا بعد آزاد 30 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کے خلاف نظری سانی کی درخواست دائر کر دی تھی الیکشن کمیشن کی درخواست پر پیشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے اپنا حکم امتنا واپس لے لیا تھا اس کے بعد پی ٹی آئی اپنے انتخابی نشان بلے سے اور بیریسٹر گوہر خان پارٹی چیرمنشپ سے محروم ہو گئے تھے تاہم دس جنوری کو پیشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی جس کے بعد الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا تھا اور سپریم کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کال ادم قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا